اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آناؤسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ریجسٹریشن سٹارٹ ان کریش گروپ ٹو آف فرسٹ یئر اور سیکنڈ ڈیئر سائنس فرسٹ یئر اور سیکنڈ ڈیئر سائنس کے کریش گروپ ٹو کا باقیدہ ہم نے آگاز کیا ہے اسپیشلی وہ سٹوڈنٹ جو اس سال ایمپرویمنٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ یئر اور سیکنڈ ڈیئر کے لیے ان کے پاس ایک گولڈن اپرچنیٹی ہے اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اب تک فرسٹ یئر اور سیکنڈ ڈیئر کے اقزام کی تیاری بلکل شروع ہی نہیں کی ان کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ وہ ہمارے کریش گروپ ٹو کے اندر ریجسٹریشن کروا سکے تو کریش گروپ ٹو کے اندر ریجسٹریشن کی جو لاس ڈیئر ہے وہ ٹوئنٹی فروری بیس فروری جو ہے وہ اس گروپ کے اندر جو ہے وہ ریجسٹریشن کی لاس ڈیئر ہے یاد رہے کریش گروپ ٹو ہمارا جو ہے وہ پچھلے ویک ہی مکمل ہو چکا تھا اب فرسٹ یئر سائز میں اگر کوئی ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے تو یاد رکھئے گا فرسٹ یئر فیزکس کی کمپلیٹ کورس کے لیے آپ نے صرف ایک مرتبہ تھاؤزن روپی فی جو ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے اسی طرح کیسے فرسٹ یئر کیمسٹری کی فرسٹ یئر بائلوجی کی تھاؤزن روپی یاد رہے یہ پر مند فی نہیں ہے یہ صرف ایک مرتبہ آپ نے فی پے کرنی ہے یعنی اگر کوئی صرف فرسٹ یئر فیزکس کی تیاری کرنا چاہ رہا ہے تو اسے صرف ایک مرتبہ ون تھاؤزن روپی فی جو ہے وہ پے کرنی ہوگی کمپلیٹ کورس کے لیے بعد میں اسے کوئی فی پے کرنی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کیسے اگر کوئی صرف فرسٹ یئر کیمسٹری کی پرپیشن کرنا چاہ رہا ہے تو اسے صرف ون تھاؤزن روپی جو ہے وہ فی پے کرنی ہے ایک مرتبہ یہ پر مند نہیں ہے تو کمپلیٹ کورس کی تیاری اس کو اس فی میں کروائی جائے گی اسی طرح کیسے جو ہے وہ فرسٹ یئر بائلوجی کے لیے بھی ون تھاؤزن کوئی تینوں سبجک میں پرپیشن کرنا چاہ رہا ہے تو تھری تھاؤزن روپی فی صرف ایک مرتبہ پے کرنی ہے اور تینوں سائنس سبجک کی مکمل کورس کی تیاری جو ہے دیکھا لکھا فور کمپلیٹ کورس تو آپ نے صرف ایک مرتبہ یہ فی پے کرنی ہے سیم اسی طرح سے اگر سیکنڈر کی کسی سبجک کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی فی سٹرکچر یہی ہے اب جو ہے وہ ریجسٹریشن پروسس آپ گوھر سے یہاں دیکھ لیں کہ ایزی پیس آکاؤنٹ آپ کے سامنے ہیں یہ تین ایزی پیس آکاؤنٹ ہے اور اکاؤنٹ نیم بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اس میں آپ فی پے کر سکتے ہیں اسی طرح سے جیسٹریش اکاؤنٹ کے ثرور کوئی فی پے کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تین اکاؤنٹ ہے اس کے ثرور کریں گے اور شہر میں دینے والے جو لوگ جو کہ بینک اکاؤنٹ میں اور یاد دکھئے کہ ایزی پیس آکاؤنٹ اور جیسٹریش اکاؤنٹ کے ثرور آپ ڈائریک بینک میں بھی فی جیور ٹراسفر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایزی پیس آٹو ایزی پیس آٹو ایزی پیس آٹو یا جیس کیش ٹو جیس کیش انٹیریر سندھ والوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے وہاں بینک ایکسیس جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اسی لئے ہم نے یہ فی سلیٹی رکھی ہوئی ہے تو بینک اکاؤنٹ میں اگر کوئی فی پے کروانا چاہ رہا ہے تو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے بینک الحبیب جو ہے وہ بینک کا نام ہے اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ جو پاکستان سے باہر ریک کر ہمارے گروپ میں ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ان کو آئی بی این نمبر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آئی بی این نمبر ان کے سامنے ہیں اس کے تھرور جو ہے وہ بینک میں فی ٹرانسفر ہو سکتی ہے فی ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے فی ٹرانسفر کی جو پک ہوتی ہے جس میں ایک میسیج ہوتا ہے ٹرانسفر آئی ڈی ہوتی ہے اس کی پک آپ نے ہمارے وارسپ آفیشل نمبر دیکھا اب ہم نے سٹوڈنٹ کی آسانی کے لیے دو وارسپ آفیشل نمبر کر دیے ہیں اور وہ ریجسٹریشن والوں کے لیے ایک علی دس نمبر ہے وہ سٹوڈنٹ جو ریجسٹریشن کروا چکے ہیں فی سینڈ کر چکے ہیں تو ان کو ایک ہی آفیشل نمبر پر جو وہ ہزار ہزار میسیج ایک دن میں ہوتے تھے تو ریپلائی دنا بہت مشکل ہو گیا تھا تو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا جنرل انفرمیشن کے لیے یہ وہی پرانا افیشل نمبر ہے اور جو ریجسٹریشن یعنی جو فی سینڈ کر چکا ہے بچہ وہ اپنی فی کی جو پک ہوگی اپنے گروپ اور کلاس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس نمبر پر سینڈ کرنا ہے یاد دکھیں کہ اس نمبر پر کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا انفرمیشن کا جواب نہیں دیا جائے گا یہ نمبر صرف انہی بچوں کے لیے ہے جنہوں نے فی سینڈ کر دی ہوتی ہے اور فی سینڈ کرنے کے بعد اس کی پٹ اور اس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے جو میسج سینڈ کرتے ہیں اس کے لیے الگ نمبر سینڈ کیا ہے تاکہ ان بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ پریشانی یہ ہوتی تھی کہ جنرل انفرمیشن والے اتنے فالتو میسجز ہوتے تھے کہ اس میں جو فی ٹرانسور کرنے والے بچے ہوتے تھے ان کو اکثر اوقات جو ہے وہ ریپلائی دینا جو ہے وہ مس ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ بچارے پریشان ہو جاتے تھے تو ان کی سولت کے لیے ہم نے ایک الگ نیو نمبر جو ہے وہ اوفیشل انٹرڈیوز کیا ہے جو صرف ریجسٹریشن پروسیس کے لیے ہے اور جنرل انفرمیشن کے لیے وہی پرانا وارسیب اوفیشل نمبر ہوگا اب جو سٹوڈن جو پہلی بار جو ہے وہ ہمارے گروپ کو جوائن کریں گے ان کی معلومات کے لیے یاد اکھئے کہ فیچرز کیا ہوں گے سپیشل گروپ فور بوائس این کلز بوائس اور گلز کا جو گروپ ہوگا وہ الگ ہوگا لیکچر ویل بین ریکارڈیڈ فارم ویچ کین بی ویوڈ ایجور سوٹیبل ٹائمنگ ہم لیکچر پہلے ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا لنک آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی سوٹیبل ٹائمنگ پہ دیکھ سکیں لائیو لیکچر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کئی کام پڑ گیا ضروری کام سے کہیں جانا تھا انٹرنیٹ کشو تھا لائٹ چلے گی تو وہ لیکچر کیا ہو گیا میس اب وہ لیکچر میس ہو گیا تو وہ سٹارٹنگ کی بیسک کلاس اگر میس ہو گئی تو کیا ہوتا تھا پوری بیسک خراب ہونے کی بیاس ہے آگے کے لیکچر بھی پھر بچے کو سمجھ میں نہیں یاد دیں تو اس حولت کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم لیکچر کو پہلے ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا لنک آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر کسی دن بیزی بھی اگر ہو گئے تو آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر یاد دکھئے گا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے اس ریکارڈڈ لیکچر کو دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کا وہ جو ہے وہ کوئی کلاس مس نہ ہو سکے ویکلی نمیریکل پلس کونسیپچول کوئیسٹین ٹیسٹ یاد دکھئے گا اس گروپ کو جوائن کرنے والوں کا ویکلی ٹیسٹ بھی ہوگا لیکن وہ سٹوڈنٹ جو بالکل سٹارٹنگ ہے نا سٹارٹنگ ہے کچھ ہفتے جو نا کورس تھوڑا آگے بڑھ جائے اور کورس تھوڑا آگے جیسے ہی بڑھ جاتا ہے نا چھ سات ویک ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس گروپ میں ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے کریں گے تو ویکلی نمیریکل پلس کونسیپچول کوئیسٹین ٹیسٹ ہوں گے اسی دکھے سے فیس بک دسکشن گروپ فور کیوریز اگر کوئی نمیریکل کوئی کوئی کوئیسٹین اگر آپ کو پروبلم کر رہا ہے تو ہم نے بڑی سٹرکٹ ڈسپلین کے ساتھ جو ہے وہ فیس بک دسکشن گروپ رکھا ہوا ہے جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے آپ ہمارے اس فیس بک گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں تو اس گروپ میں آپ جو ہے وہ اپنا کوئیسٹین پوس کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے تقریباً سولہ ہزار سے زیادہ جینئیس بچے ہیں جو اس گروپ میں ایڈ ہیں وہ آپ کی مدد بھی کر سکیں گے اسپیشل کلاسز اون ایم سی کیو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ ایم سی کیو کی جو ویٹے جو وہ کافی بڑھا دی گئی ہے کہ ہمارا سپیشل فاکس ایم سی کیو پہ ہوگا سپیشل کلاسز اون نومیریکل نومیریکل پہ فاکس ہوگا سپیشل کلاسز اون سینٹیفک ریزن سینٹیفک ریزن پر بھی بہت جل ہم جو وہ سپیشل کلاسز کنڈک کریں گے سپیشل کلاسز اون پاس پیپر پاس پیپر میں کون سا سوال کیسے پوچھا جاتا اور کس سوال کا جواب کس طریقے سے دینا ہے اس پر سپیشل کلاسز ہوں گی سپیشل لیکچرز اون کریئر گائیڈنس کریئر گائیڈنس پر بھی سپیشل لیکچر ہوں گے تو یاد رہے ریجسٹریشن کی لاس ڈیٹ جو ہے وہ 20 فیبریلی ہے اور فی ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے اس نمبر پر جو ہے وہ اپنی فی ٹرانسفر کی پک سینٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکلات نہ ہو تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ